پڑھائی کے ساتھ ساتھ دماغ کا پریوگ بھی بڑھا دینا چاہیے آج کے اس پانچ منٹ کے سیشن سے اور ایک دن آپ کے دینے سے اپنی پڑھائی میں ایک دن آپ کے دینے سے اگر پانچ کوششنس آپ کا بڑھ جائے تو کیسا رہے گا یس پانچ منٹ کا ویڈیو کا سیشن اور ایک دن کے آپ کی محنت اور آپ کا پانچ کوششنس کنفرم ہو جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے تو آج یہ گانٹ میں باندھ لیجے جو ہم نے آپ سے کہا اس میں ایک کوششن بھی کم نہیں ہوگا بلکہ ایک دو کوششنس بڑھ جائے گا چھ ساتھ ہو سکتا ہے لیکن چار تین نہیں ہوگا آج کے اس سیشن کے بعد ایک دن چوبیس گھنٹے کا اس کے بعد اگر منیمم پانچ کوششنس آپ پہ نہیں بڑھا تو جی ایس ماسٹر آپ کے پرتی جواب دے ہوگا اگزامنیشن کے بعد آپ سے نظریں نہیں ملائے گا چلیے بات کر رہے ہیں ہم کہ اس لاس مومنٹ میں کیا کیا کس ڈھنگ سے کس سبجیکٹ سے کس روپ میں کتنے گھنٹے پڑھنے کہ ہم کٹ آف پار کر کے اپنے ریزلٹ میں آ جائے آج ہم بات کر رہے ہیں بیہار اسپیشل کی اور بیہار اسپیشل میں بہت کچھ پڑھنا ہے لیکن مین سبجیکٹ ہسٹری اور جیوگرفی ہے تھوڑا سا جی کے ہے پانچ چیپٹر پولٹی کا ہے اور کرنٹ ایفیر سے بیہار اسپیشل سمارت آج لیکن ہم ہسٹری اتحاس کی بات کر رہے ہیں کہ اتحاس میں ایسے کون سے چیپٹر پڑھ لیں کہ جس سے کوشنس آئے گا ہی آئے گا اور دس ٹاپکس آج ہم آپ کو دے رہے ہیں دس ٹاپکس بس ایک دن لگے گا ایک دن لگائیے آج ایک یارہ تاریخ اپنے ٹیبل پر اس ویڈیو کے بعد بیٹھ جائیے اور چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارے گھنٹے جتنا بھی آپ کے بات سمائے ہے ایک دن جی ایس ماسٹر کے نام دیجے بیہار اتحاس کے نام دیجے اس دس ٹاپکس کے نام دیجے اور پھر پانچ کوشنس منیمم آپ کی گارنٹیڈ ہے حالکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے چھے ہوگا چار نہیں ہوگا چلی دس ٹاپکس کون سے ہیں یہ چھانٹ کر آپ کو ہم نے دس ٹاپکس دیا ہے اس سے ڈیفنیٹلی پانچ کوشنس آئے گا ہی آئے گا لکھ لیجے پہلا کوشن سب سے پہلے جب بیہار اسپیشل کا آپ کرتے ہیں تو بیہار کا پریچہ کر لیجے انٹرڈکشن آف بیہار بیہار کا پریچہ یہ کہاں ملے گا کسی بھی بیہار اسپیشل کے بک میں اگر کرون کی بات کریں کرون مل جائے گا لوسینٹ میں مل جائے گا ساری بیہار اسپیشل کے بک میں مل جائے گا جس بیہار اسپیشل کے بک میں بیہار پریچہ نہیں ہے الٹرنیٹ ہم بتا رہے ہیں کرنٹ ایفیرز کی میکزین آپ کے پاس کوئی بیہار اسپیشل کی ہوگی ایڈوٹیریا، سپیڈی، رجنیش کمار، درشتی، مہش بڑھنوال کسی کی بھی بیہار اسپیشل کی بک ہے اس میں بیہار کا سامان پریچہ ہے یا بیہار کا پریچہ ہے پہلا ہی پیج ہوتا ہے پہلا ہی پیج ہوگا بیہار کا پریچہ ہے اور یہاں سے ایک کوششن منیمم منیمم کنفرم تو یہ ٹاپک اپو کرنا ہے اور ایک دو یا تین پیجے جس کے ہو سکتے ہیں منیمم ایک پیج ہوگا اور جو بھی پیج ہوگا اس سے ایک کوششن کنفرم ہے تو بیہار کا پریچہ ہے اتحاس سے سمبندت یا جی کے جو کہیں ایک ٹاپک ہو گیا ایک کوششن کنفرم آئیے نیکسٹ پرتک بیہار اندولن بیہار کا بنگال سے سپریشن کا جو مومنٹ چلا اسے آپ کو پڑھ لی رہا ہے یہ اندولن اٹھارہ سو نبی کے دشک میں چلا اور انہیں سو بارے آتے آتے بیہار بنگال سے الگ ہو گیا دلی دربار میں بیہار کے سپریشن کی گھوشنا کر دے گئی کون نے تھے تو کر رہے تھے سچیدان سینہ اور کون تھے مہشن آرہین تھے کون سا میکزین کون سا سماچار پتر کون سا اندولن چل رہا تھا کیا نیتیاں اپنا جارہی تھی یہ سب آپ کو بیہار کے پرتک اندولن میں کرنا ہے بہت سارے بک میں لاسٹ میں ملے گا بیہار کے ہسٹری کے چیپٹر کے لاسٹ میں پرتک بیہار اندولن مل جائے گا نہیں تو انڈیکس میں جائیے اپنے بیہار اسپیشل کے بک میں انڈیکس میں جائیے اتحاس کے چیپٹر میں آئیے ایک چیپٹر آپ کو بیہار کا پھر تک آندورن مل جائے گا بس ایک پیج ہوتا ہے یوزولی ایک پیج ہوتا ہے نیچ ٹاپک آئیے بیہار میں یوروپینوں کا آگمن یہاں سے ایک کوششن تو کنفرم ہے آئیے نیچ چوتھا کوششن بھارت چھوڑو آندورن بیہار میں کوئیٹ انڈیا مومنٹ بھارت چھوڑو آندورن جو پورے دیش میں چلا اس میں سب سے زیادہ سب سے تیور بیہار میں اور مہاراشتہ میں یہ آندورن تھا یہاں تو آزار دستہ ہی بنا شاندار ایک کوششن بنتا ہے اس کا نیکسٹ کوششن ایک دم ایک کوششن کنفرم اور یہ ہے چمپارن ستیگرہ چمپارن ستیگرہ ایک کوششن کنفرم کہاں کہاں پڑھنا ہے ہم بکس کو بھی بتاتے چلیں گے اور سارے چیپٹرز کے بارے میں بتائیں گے کہاں کہاں ایزی وے میں کہاں کہاں لمبا بہت ڈیٹیلز میں دیا ہوا ہے سب ہم بتاتے چلیں گے نیکسٹ کوششن بیہار میں کرانتی کاری آندورن بیہار میں جو ریولیشنری مومنٹ چلا اس کو آپ کو پڑھنا ہے بیسیکلی پڑھنا ہے کون سا خودی رام بوس والا اس کو بنگال کے بہت سارے کرانتی کاری یہاں پر شاکھائیں اصطابیت کر رہے تھے ان کا بہت پروہ ہو رہا تھا پھر آزاد دستہ بھی اسی میں آ جائے گا نیکسٹ کوششن آئیے کسان سبھا پیزنس مومنٹ کسان سبھا کون سوامی سہجانن سرسٹی والا یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کس نے کس روپ میں یا تو پرسنلیٹی پہ آ جائے گا یا سنسٹھا پہ آ جائے گا تو کسان سبھا پہ کرنا ہے ایک اور کوششن بن گیا نیکسٹ کوششن آئیے نن کوپریشن مومنٹ اسہیو گاندولن بیہار میں اسہیو گاندولن دیشبر میں تو چلا ہی اس کا بیہار پر کیا ریپرکشن ہوا اس سمیں مہاتما گاندی کئی بار آئے بہت سارا نیا یورا نترت اسی آندولن میں بیہار میں یورا نترت اٹھ کھڑا ہوا یہ ہو گیا اس کا تین پراشین بیہار کے اتحاس سے انشینٹ بیہار سے تین ٹاپکس ہے اسے کر لیجئے بہت دھرم بیہار میں جائن دھرم بیہار میں اور مگد سامراج یہ نیشنل ہسٹری ہے لیکن آپ بیہار اسپیشل کے بک میں پڑھیں گے بیہار اسپیشل کے بک میں بہت دھرم بیہار جائن دھرم بیہار اور مگد سامراج کریں گے دس ٹاپکس ہو گیا اس دس ٹاپکس سے آپ کا پانچ کوششن گارنٹیڈ ہے اور کتنا سمجھ لگے گا ایک دن لگے گا تو ایک دن پورا دے دیجئے اس دس چیپٹرز پہ پانچ کوششن پکا کر لیجئے میری گارنٹی ہے اور ادھکتر کوششن ایسے آئیں گے جو بن جائیں گے اس میں بہت کٹھین پرشن نہیں آئیں گے وقت تقمیہ ٹائپ کا ایک آگ کوششن ہو سکتا ہے لیکن یوزوالی ان سارے چیپٹرز پہ بننے والے کوششن آئیں گے اگر آپ ان دس چیپٹرز کو بیہار سپیشل کے بک سے پڑھ لیتے ہیں جس میں بیہار کا پریش ہے جو پہلا ٹاپک ہے ہو سکتا ہے کتاب میں کچھ میں نہیں ملے تو آپ بیہار کرنٹ کے میکزین میں پڑھ لیجئے گا اور پہلا ہی پیج ہوتا ہے بیہار کا پریش ہے پانچ کوشن صاحب کا آج ہم نے ایک دن میں کنفارم کر دیا اس طرح کہ ہم ٹاپک آپ کو بتاتے چلیں گے اور اس لاسٹ منتھ میں یہ میرا یو ایس پی ہے کہ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میتھڑ سے کیسے بھی پیسے نکال جاتا ہے اس کے لیے منترنا جاپ کٹھن پریشنم سر کھاپانا محنت کرنا چنتن منن کرنا تب یہ سب ایکسٹریکٹ نکل کر آتا ہے اسے لاغو کیجئے ہمیں بس فالو کرتے چلئے اور کٹھن پریشنم کے لیے تیار رہیے اب اسے ایک مہینے میں یہ مت بولیے کہ محنت کیسے کریں سر نیند آ جاتا ہے کیسے پڑھنے سر سمجھ میں نہیں آتا ہے کس بک کو کریں سر کتاب نہیں ہے میکزین کون سا لیں سر ایک ہی میکزین ہے یہ سمت کیجئے گا چونکہ لاسٹ مومنٹ کا انتیم منس کا اسپیشیلیٹیز ہے ہمارے پاس چونکہ ورشوں کا انبہو ہے اور میرا یہ انبہو آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے بس امانداری سے محنت کے لیے تیار رہیے پوزیٹیو رہیے اور لگاتار نہ تھکنے والا پریاس اگر بہت نیند آتا ہے پڑھتے وقت بہت نیند آتا ہے کئی بار تو سو جائیے لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لیے سوئیے ایسا نہیں کہ سو گئے تو کمب کرن بن گئے بلکہ سوئیے تو آدھے گھنٹے سو کر اور اٹھنے کے لیے پھر آپ کو اچھا شکتی چاہیے چونکہ ایک بار مکہ بعد محمد علی کے لیے سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو کوئی ویرودی مارک گرا دیتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں کیسے اپنے سکل اپنے ہنر کے بل پر یا اپنی اچھا شکتی کے بل پر محمد علی کے لیے نے کہا کہ اپنی اچھا شکتی اپنی ویل پاور کے بل پر چونکہ ہنر تو ہم سیکھتے ہیں اور اسے بھول بھی جاتے ہیں لیکن ہماری اچھا شکتی ہمیں انسٹینٹ ارجہ دیتی ہے یہ گلوکوز ہے اور یہی ہمیں کھڑا کرتی ہے اور تب ہم پھر پرتکار کرتے ہیں ویروت کرتے ہیں اور جسویت ہوتے ہیں اور اپنے لکش پر اپنے لکش پر اپنے لکش پر اپنے لکش پر ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں ریزلٹ نکالتے ہیں بہت سارے شب کامنا ہے all the best take care